پاکستان میں سن دوہزار بائیس کا مونسون غیر معمولی حد تک طویل اور تباہ کن رہا ہے جس نے ملک کے طول و عرض میں سیلابی کیفیت پیدا کی ملک کے شمال میں گلگت بلتستان سے لے کر جنوب میں کراچی تک ہلاکتوں اور تباہی کا سلسلہ اب تک نہیں رکا مگر بلوچستان تباہی کا مرکز بن گیا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پورے ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر سرگرمیان جام دے رہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے بیق وقت گلگت خیبر پختونخواک اور سندھ کراچی بلوچستان سے ریسکیو کی سرگرمیوں کا آغاز کیا ایسے حالات میں متاثرہ خاندانوں کو گاڑیوں اور کشنوں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا محفوظ مقامات پر ترپالوں اور خیموں کی مدد سے عارضی رہاشگاہ تیار کی گئی پکا پکایا کھانا خوشک راشن تقسیم کیا گیا اور میڈیکل کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں تقریباً سات فٹ یہاں پانی تھا الحمدللہ الخدمت کی ٹیم نے لوگوں کو نکالا ریسکیو کیا یہاں پینتیس ہزار کے عبادیہ سات سو لوگ منہدم ہو چکے ہیں ہم نے تقریباً پندرہ سو لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا الخدمت کے رضاکار ایک طرف مسئیبت میں گھرے اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں تو دوسری طرف ملک اور بیرونے ملک سے مالی وسائل جمع کر کے خوشک راشن، عدویات، خیمے، ترپالے اور ضرورت کا دیگر سامان بڑے پیمانے پر متاثرہ علاقوں کے لیے خرید کر ٹرکوں میں روانہ کر رہے ہیں آگے بڑھئے مسئیبت کی اس گھاڑی میں اہلِ وطن کا ساتھ دیجئے